بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں اسٹم حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں عمران خان کی رہائی کا مطلبہ زور پکڑ چکا ہے اور عمران خان کے توشہ خانہ کیس اور القدر ٹرسٹ کیس یہ بھی سماتوں کے لیے مقرر ہو چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس آمیر صاحب ہیں ان سے کوئی امید تو نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ دو ججز اور بھی ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ یہ چیزیں کچھ گڑھ بڑھ کر پائیں گے اب ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اب ان کو عمران خان کو یہ کچھ بھی کریں با میں نجلی عدالتوں میں بھیج دیں دوبارہ یا اس کو کچھ بھی کریں زمانت تو دینی پڑے گی عمران خان زمانت پہ باہر تو آئے گا ڈاکٹ یاسمین راشد اور عمران خان ان دونوں کی زمانتیں ہونے والی ہیں اور یہ زمانتوں کے اوپر باہر آئیں گے کیونکہ اس ٹیم جو اندر سے اسیمبلی کے اندر سے جو کالوازیں اٹھی ہیں اور جو باہر سے جو عمام کا اس ٹیم رد عمل ہے تو اب ان کے پاس کوئی آبشن نہیں ہے کہ ان کو رہا کرنے کے علاوہ اس کی مین وجہ کیا ہے اس کی مین وجہ ہے آئی ایم ایف آئی ایم ایف تب ہی ان کو کرزہ دے گا جب چار اصوبوں کی جو حکومتیں ہیں وہ اس کے اوپر سائن کریں گی تو کی پی کے اندر حکومت کس کی ہے عمران خان کی تو وہ ایسے سائن تو نہیں کریں گے وہ ظاہری باتیں پھر ان کو نیگوسیشن کرنی پڑے گی باتچیت کرنی پڑے گی جو کہ اب بھی اڈیالہ جیل کے اندر بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے ڈیلی پیغامات عمران خان کو بھیجے جا رہے ہیں کل جو آپ نے اگریسف موڈ دیکھا جو شور شربا تھا شیر افضل مروت نے باقیدہ جوتا لہر آیا جب اس کا سپیکر کا ہوا نا ووٹنگ ہوئی ہے اور صادق صاحب کو جناب سپیکر بنا دیا گیا یا صادق کو تو اس نے جب شکریہ ادا کر رہا تھا تو شیر افضل مروت نے باقیدہ جوتا لہرہا کے کہا اس کا بھی شکریہ ادا کر دو اس کی بھی بڑی محنت ہے آپ کے پیچھے تو چیزیں ابھی کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور چیزیں ابھی باہر بندہ کیا کہتے ہیں پھٹ کے بول رہے ہیں اور یہ اسپیشلی عمران خان کی ہدایت پہ ہوا ہے عمران خان نے جیل سے بڑی سختی سے ان کو سب کو میسج دیا ہے کہ یہ پپیاں جپیاں نہیں چلیں گی یہ پاکستان کی حقیقی ازادی کی جنگ ہے اگر آپ یہ پپیاں جپیاں کر کے اس طرح بیٹھنا جا کے تو پھر آپ سمجھلو اسٹم جیت کے قریب ہو اور آپ ہار جاؤ گے پھر یہ ساری زندگی یہ ہم جنگ نہیں جیت پائیں گے جو کہ پنجاب میں انہوں نے کیا پیٹی آئی والوں نے اس کے اوپر عمران خان نے بہت سختی سے نوٹس لیا اور بہت سخت اس کے اوپر نرازگی کا اظہار کیا تو اس لئے اب آپ کو نیشنل اسیمبلی کے اندر جو یہ حلہ گلہ اور یہ جو طاقت کا نظر آ رہے ہیں یہ ساری ان کی ہدایات ہیں کالبرستر گوھر وہ بھی مجھے حرانگی ہو رہی تھی کتنا سخت بول رہے تھے کہ ان کی اولادیں ان کو نہیں مانتی کہ آپ جیت کر آیا ہو تو باقی عمام تو دور کی بات ہے انہوں نے یہ سارے فارم فورٹی سیمن والے ہیں یعنی فارم سنتالیس والے فارم پنتالیس والے ہمارے آدھے سمیمبر ابھی بھی باہر ہیں جنہوں نے حلف نہیں اٹھا سکے جن کو ہروایا گیا ہے جن کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے دوسری طرف وہ جو ان کے سرفراز بگٹی صاحب ہیں جو کس ریجیم چینج کے کرٹک ہیں جو بیچ میں شامل تھے جن کی وجہ سے یہ ایک ریجیم چینج اپریشن ہوا ان کو جناب نگران میں بھی شامل کیا گیا پھر نگران سے ہٹا کر ان کو انتخابات کے لیے کہا گیا جی آپ جا کے فارم جمع کریں اب ان کو جتوا کر سننے میں آ رہا ہے کہ وزیر اللہ بلچستان ان کو لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے یعنی کہ جو در سے جیتے ہیں بلچستان کے نوجوان ان کو آنے پھر نہیں دینا آگے نہیں آنے دینا پھر اپنے چمچوں کو اپنے جو یہ ٹاؤٹ ہے ان کو بٹھانے کی تیاری شروع ہے لیکن اس طرح اتنا آسانی سے ہونے والا نہیں ہے کیونکہ جو کل محمود خان اچکزہی نے جنید خان نے برسٹر گوہر نے عمر ایوب نے جو تقریریں کی ہیں وہ انشاءاللہ اب ان کو پچنے والی نہیں ہیں اب اندر کھاتے بہت بڑی آپ کو چینجنگ نظر آئے گی دوسرا عمران ریاض خان کے یہ آوازیں بند کرنے کی جو کوششیں ابھی تو حمد میر صاحب باقی صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پندرہ بندوں کی مزید پندرہ صحافی مزید ہیں جن کی لسٹیں تیار ہیں جن کو گرفتار کرنا ہے عمران ریاض خان کے اوپر ایک بھونڈا مقدمہ بھونڈے طریقے سے ڈال کر اس کو اب پتہ نہیں پھر کہیں نامعلوم جگہ کی اوپر لے کر جائے گیا ہے جو ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں پندرہ دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا لیکن ان کا پانچ دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا ہے اب یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ یہ اب بھی اپنی انا اور زد سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں پھر بھی یہ اپنا آگے زور دے رہے ہیں لیکن اب یہ چیزیں آگے چلنے والی نہیں ہیں کیونکہ حالات تیزی کے ساتھ آپ بدلتے ہوئے دیکھیں گے اب چیزیں ان کے ہاتھوں سے ریت کی طرح کھسکنا شروع جائیں کل جب جنیل صاحب تغریر کر رہے تھے اسمبلی کے اندر یقین کریں انہوں نے سوال اٹھا دیا کہ ہمارے ججز کہاں مر گئے تھے ہمارے ججز کیوں بکے جب ان کو سامنے نظر آ رہا تھا کہ ایک بندہ نو مئی کی مضمت کرتا ہے پریس کنفرنس کرتا ہے تو پی ٹی چھوڑتا ہے تو وہ دودھ کا دھولا ہو جاتا ہے حالانکہ چند دن پہلے اسی عدالت نے ان کو ریمانڈ پے اور ان کو گرفتاری کا حکم دیتی ہے ان کی زمانت منظور نہیں کرتی کیوں عدالتیں کیوں بکیں پھر عدالت کی کیا کریڈبلٹی رہے گی اس ججز کی کیا کریڈبلٹی رہے گی جب اس کے سامنے ایک بندہ غائب ہوتا ہے آتا ہے پریس کنفرنس کرتا ہے اور وہ باقیدہ بائزت بری ہو جاتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا یہ سب کچھ کس کے کہنے پہ ہوتا رہا محمود خانہ چکزہی نے تو باقیدہ اڑا کے رکھ دیا انہوں نے کہا جرنیلوں کو اس سیاست سے اس قومی سیبلی سے باہر نکلنا پڑے گا ورنہ ہم امام کی طاقت سے ان کو چھامنیوں کے اندر گھسیڑ دیں گے یہ الفاظ تھے بہت سخت الفاظ انہوں نے کہے حالانکہ وہ عمران خان کا کٹر مخالف بندہ ہے اس کے باوجود اس نے کہا کہ ہم ورنہ چھامنیوں کے اندر گھسیڑ دیں گے اب ان کا کام سیاست میں نہیں ہے جو کام وہ کر رہے ہیں جو بارڈر کے ان کے اوپر کام ہے وہ ہمارے ساراکھوں پر وہ ہمارے ہیروز ہیں لیکن جس طریقے سے یہ آنا چاہ رہے ہیں جس طریقے سے سیاست میں مداخلت کی عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا عمران خان کی رہائی ہوگی اس کو منڈیٹ ملے گا تب ہی یہ ملک آگے چل سکے گا تب ہی آئی ایم ایف سے کوئی بات سیت ہوگی تب ہی کچھ ملک کسی پٹڑی پہ چڑے گا ورنہ اس میں ملک کی تباہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے جس طریقے سے یہ اب بھی زور زبر سی دھمکی دھونس اور منڈیٹ چوروں کو زبردستی ہمارے اوپر مسلط کر کے یہ چیزیں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہیں یہ چیزیں نہیں ہوگی نہ ہی اس طریقے سے ملک چل سکتے ہیں مزید کچھ ڈیٹیل انشاءال آگلے بلاگ میں اب تک لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم